موسیقی کرلو سکون مل جائے گا تو آپ شیطان کو بولیں سکون ملنا ہوتا تو کتنی دفعہ کر چکا ہوں مل گیا ہوتا نا تو اس وقت دل کو روکیں آپ کیونکہ شیطان کہے گا بھئی تیرے دل میں نہ مسلسل گناہ کا خیال آئے گا تو ایک دفعہ کر لے شیطان کو بولو کہ آنے دو خیال خیال آنے سے گناہ نہیں ملتا میں نہیں اللہ کے حکم پہ چلنا ہے اللہ کہہ رہے نہیں کرو اب ساری زندگی بھی خیال آتا رہے گناہ کا خیال تنگ کرتا رہے تو کرنے دے تنگ اس پہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن یہ کر لینا کہ جی چونکہ دل بار بار تنگ کر رہا ہے تو ایک دفعہ کر لو تاکہ دل صاف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا بھئی وقتی طور پر دل میں دل مطمئن ہو جائے گا اس کے بعد دل کا پھر دوبارہ دل کرے گا وہ گئے گا پھر کرو پھر کرو کرتے رہو گے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے لوگوں کی گناہوں میں پڑ پڑ کے تو اپنی جان پہ رحم کریں جب گناہ کا خیال دل میں آئے تو شیطان جب یہ کہے کہ کر لو تاکہ سکون مل جائے تو شیطان سے بولو کہ مجھے بے سکونی برداشت ہے میں اللہ کے غم میں بے سکون رہنا پسند کرتا ہوں اللہ کی یاد میں بے سکون رہنا اس سکون سے بہتر ہے جو گناہ کر کے آپ کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی یاد میں بے سکونی کا انجام سکون ہے اور اللہ کو ناراض کر کے جو آپ سکون حاصل کرتے اس کا انجام بے سکونی ہے اس لیے کچھ دن تک آپ کو خیال آئے گا جب آپ چھوڑ دیں گے نا کچھ دن تک دل تنگ کرے گا آپ کو اس کے بعد آپ کو عادت ہو جائے گی گناہ سے بچنے کی اس لیے یہ طریقہ اختیار کریں اور دوسری بات جب بھی گناہ ہو جائے دو رکت پڑ کے توبہ استخفار بھی کریں اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں کچھ جرمانہ رکھیں اپنے اوپر یا روزہ رکھیں روزہ رکھ کے سزا دیا کریں تاکہ صرف توبہ نہ ہو بلکہ سزا بھی ملے پھر بھی ہو جائے تو پھر توبہ کریں پھر اپنے آپ کو سزا دیں پھر ہو جائے پھر توبہ کریں پھر اپنے آپ کو سزا دیں تو اس طرح سے کوشش میں لگے رہیں اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ بھرائی آپ سے چھوٹ جائے گی لیکن کمپرومائز نہ کریں گناہ کے ساتھ کہ جی مجھ سے تو چونکہ چھوٹ ہی نہیں رہے تو میں اب ہتیار ڈال کے بیٹھ جاتا ہوں میرے سے نہیں چھوٹ رہا اللہ کہتا ہے جب تُو خود نہیں بچنا چاہتا تُو نے کمپرومائز کر لیا ہے جہنم میں جانے پر تُو راضی ہو گیا تو پھر میں بھی تجھے نہیں بچاؤں گا جہنم سے آپ بھی لڑتے رہیں ہو جائے پھر لڑیں گناہ سے نہیں کروں گا ہو گیا پھر توبہ کریں تو اللہ سے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کر دے کہ وہی کوشش میں لگاوا تھا یہ